اسلام علیکم جی ڈکٹر حسیب بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو دوبارہ میری وہی ہے ایم سی پی ایس کے حوالے سے شورٹس ایزیس سکسس کا پاکستان میں راستہ ایک ایم سی پی ایس بھی ہے اور یہاں پہ میں اس ٹیم ایم سی پی ایس اور ایم سی پی ایس کو کمپیر نہیں کر رہا جس میں ایم سی پی ایس کے فائدے بتا رہا ہوں تو ابھی میرے ساہ دکٹر عمر صاحب ہیں اور یہ میرے بہت ہر دل عزیز سینئر بھی ہیں اور عمر بھائی کا ٹریک وہی رہا ہے کہ ایم بی بی ایس کے بعد انہوں نے اپنا ایم سی پی ایس کیا اور آج کل ڈیرہ گازی خان میں ایزا کنسلٹینڈ ای انٹی سرجن یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ عمر بھائی ہیں عمر میں بیسیکل ہی آج خود کم بولوں گا عمر بھائی کو ہم موقع دوں گا تو ایکسپلین کریں کہ انہوں نے ایم سی پی ایس کر کے کیا گین کیا ہے کیا ان کو لوس ہوا تو جی فرسٹ آور عمر بھائی اپنے بارے میں آپ بریف سا انٹرڈکشن دے دیں کہ آپ کی گریجویشن کب کی ہے آپ نے گریجویشن کہاں سے کی اور اب آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر چکے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمر فاروک ہے میں عزیز فاطمہ میڈیکل انٹینڈل کالیج کا فرسٹ بیس کا سٹوڈنٹ ہوں 2011 سے 2017 میں رکھائیس تھا اس کے بعد میں نے پھر ڈی ایس کیوڈی بی جی خان میں ہاؤس آگو پہ نے کمپلیٹ کی تھی اور اس کے بعد پھر دو سال میں نے یہاں پہ ایمو شپ کی ہے ڈی ایس کیو میں اور اس کے بعد پھر میں نے ایم سی پی ایس کیا ہے ای انٹی کے اندر سی ایم اچ ملتان سے تو وہ الحمدللہ ریسنٹلی میں نے اس کا ایجینٹ کلیر کر لیا اور ابھی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایم سی پی ایس بی اور آج کل میں غازی ہاؤسپیٹل جینا غازی خان میں ایز ای انٹی کنسلکنٹ کام دا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ساتھ میں دو تین اور جبوں پہ پیٹس کر رہا ہوں جی عمر بھائی سیکنڈ میرا کوسن آپ سے یہ ہے کہ ایم سی پی ایس کے بعد آپ کا آگے کیا پلان ہے اب پاکستان میں رہ گئے ایف سی پی ایس کریں گے یا باہر کی کوئی سپیشل ایدیشن لینے کی کوشش کریں گے جی حسیب بھائی تینکیو سو مچ آپ نے مجھے م سی پی ایس کے بارے میں میرے سے کوسن ریز کی ہیں تو اس کے اندر میں م سی پی ایس کے بارے میں کہنا چاہوں گا م سی پی ایس کے بعد میرا فردر پلان ہے ایم آئر سی ایس کرنے کا ان شاء اللہ ایم آئر سی ایس مینبر ریال کالیج آئی سیجنٹ این ای ای انٹی اس کے اندر یہ ہوگا کہ پیپر ا ایس کا جنرل سیجری والا یا جنرل تائپ والا ہے جو کہ MRCS فالوور اور جو پیپر بھی ہوگا وہ ENT کے اندر ہوگا تو فرطل میرا پلان میرز یہ ہے کہ MRCS کا FCPS کا میرا اس لئے پلان نہیں ہے کیونکہ ایک سی پیس پیسے ڈگری لے لی ہے اور اس میں فردر فور یئرز اور پورے لگ دیں گے کیونکہ ENT میں جو MCPS کے بعد ہی ہمیں وہ نہیں ہوگا کچھ ایکسکروڈ نہیں ہوگا فرطل میں اپارٹمن ہو گیا اور اس کے بعد یا دو یئرز کی ٹریننگ ہو گیا بہت بہت شکریہ جی اچھا عمر بھائی اب میرا جو تھرڈ کوسن ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ بہت ساری میت بنی ہوئی ہیں کہ MCPS کر کے لوگ آپ کو کنسلٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں اس طرح کے باتیں چلتی ہیں تو یہ ریالٹی ہے کہ MCPS کرنے کے بعد لوگ آپ کو کنسلٹنٹ 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 نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ نے چیزیں اچھے سے کام سکھا ہوا ہے تو آپ اچھے کنسلٹنٹ ہیں اور یہ جو آپ مطلب ایک میت ہے کہ کنسلٹنٹ نہیں سمجھتے اور یہ چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے کو ڈیفرنٹ کر رہے ہیں آپ اگر اچھے سے پیشنٹ ڈیل کر رہے ہیں ان کی اسٹری ایگزیمینیشن اور اس کے ٹریٹمنٹ پلان اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو ایسیلی کوئی اس طرح کے بات نہیں ہے کہ آپ کو کنسلٹنٹ نہیں سمجھتے اوکی اوپر بھائی یہ بھی پرسنل 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 ہے لیکن بتا دیں تو بہتر ہے کہ MCPS کرنے کے بعد ابھی ماشاءاللہ آپ نے MCPS کر دیئے ہیں ابھی ینگ ہیں بلکل تو ارننگ کے حوالے سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کی نہیں FCPS کریں گے تو ہمارے اب دلتا سائیکل چلنا ہے ایم سی پی ایس کے بعد اپنی ارننگ کے بارے میں بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی جی عصیب آپ کا ایک قوشن ہے کہ آپ ارننگ کتنا کر رہے تھے ارننگ اب یہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ آپ کے اپنی پریٹس پہ کہ آپ کتنا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بیگراؤنڈ کتنا پیلنٹ سے پریٹس کیلئے چال رہا تھا اور میں الحمدللہ تین سال سے اپنی پریویٹ پریٹس بھی کر رہا ہوں ساتھ سال تو اس سوالے سے میرا الحمدللہ پیشنٹ اچھا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اب پریفریک کے اندر میں نے بھی سیٹ اپیٹ لینی ہے اوپی ایس کے اوپر اون پیسکیل ملکہ میں ویڈی پروفیسر کی سیٹ کے اوپر میں ملکہ پیسکیل کے اوپر کنسرٹنٹ کے طور پر انشاءاللہ نیکش منت میں کاؤنٹ سٹارٹنے لگا ہوں اور ارننگ ملکہ میری پرائیویٹ کی تو رینڈم لی اب ملکہ کیا ہوتا ہے آپ کو بہت شکریہ ملکہ بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے